الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعوالنا من یهده اللہ فلا مدلہ لہو و من یدلل فلا حادی لہو و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو ان محمد ان عبده و رسوله اللہم صلی علی محمد من نبی و ازواجه امہات المومین و ذریته و اہل بیتہی کبا صلی اللہ علی ابراہیم انکا حمید و جی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورن کنتم تحبون اللہ حتی بیعونی یهد بکم اللہ واجب و تکرین سامین کرام میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس موضوع پر گفتگو کا موقع دیا جس کو میں اپنی جان سمجھتا ہوں اور میرا عقیدہ ایمان ہے کہ ہر ایک کلمہ گو کا یہ واقعی یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر ہماری کوئی جنگلی علامہ اقبار رحمت اللہ علی نے ایک مقبر بات کہی وہی میرا حال ہے وہی آدمی کا ہونا چاہیے اگر محبت اور پیار جو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کا تغیان نہ اس کا تفان نہ آدمی کے دل میں ہو اگر مر جاؤں ایمان کے لئے آپ سے میری موت ہو جائے گی بے شک ہٹا کٹا روں دنیا جان کی دولت سے حاصل ہو جائے مگر اگر اس دولت سے میرا سینہ خالی ہو گیا حضور سے محبت نہ رہی نہ ہو تغیان مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی کہ میری زندگی کیا ہے یہی تفان مشتاق مومن کس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں کہ پوچھا جائے ترے پاس کیا دولت ہے بس ایک ہی دولت ہے کہ اللہ کے رسول کی محمد سے میرا سینہ لبریز اور کیسے ہکوں میں اللہ کے رسول کو دن قیامت کیر کر دیکھ لے میرے جل کو نام تیرا ہے اور خدا کی یاد دو چیزوں کے علاوہ کوئی میرے دل میں نہیں ہے ایک اللہ کی یاد اور ایک آپ کی محمد اسی لئے اثر گونڈی مرحوم فرماتے ہیں بعض سبا سے کہ تُو مدینہ منورہِ حواغر جائے سبا تُو جا کے یہ کہیو میرے سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد خدا کے نام کے بعد اگر کوئی ہمارے نام پلے ہے تو صرف سیدِ عالم فخرِ بلی آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کش بھی نہ ہمارے پاس مگر یہ چیز ہم سندھال کر رکھیں تو آپ اللہ کا شکر بجائے جائے کہ بس سب کچھ آپ کے پاس اگر اس سے محروم ہو جائیں زمین و آسمان کے خدا میں مل جائیں تو آپ سے بڑھ کر مدبخت اربا نصیب کریں اب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ہے کہ ایک موقع پر علامہ فرماتے ہیں شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام جب میں نماز پڑھوں تو اللہ کے رسول تیری محبت میرے آگے امام نہ بنے شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام اے میرا سجود بھی حرام میرا قیام بھی حرام سب نماز ظاہر باطل ہے کیا ہے نماز سارا کشت اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت جسی لئے اللہ کے پات پیغمبر اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرماتیا صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت ابو ریرہ رضی نے فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ یومن وحد سن لو ایمان کے دعوے کرو کلمیں پڑھو ذکر اذکار کرو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتیہ کونہ حبہ رہے مغاردی جب تک میں اس کو اپنی اولاد سے ماں باپ سے اور سارے جہان کے لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتا ایمان کا دعواج اٹھا ہے اگر ایمان ہوتا تو سارا جہان ہاتھ سے جاتا رہتا تو وہ منظور کرتا مجھے رسول اللہ کا دعام نہ چھوڑ آپ حضرات کی طرح ہی سکول میں جلسہ ہو رہا تھا برطانی دور کی بات تو وہاں شیخ الہند محمود الہسن رحمت اللہ علیہ بہت بڑے دیوبندی عالم ہوئے قرآن مجید کا حاشیہ لکھا شیخ الہند کہا ان کا شیخ الہند کا نواثہ تھا شاعر تھا وہ بھی بلائیا ہوا تھا اب جب جرسہ ہو رہا تھا سیرت نبی کا تو پیامی سے غیرماد صاحب نے کہا کہ آپ بھی کوئی سنائیں اب جب انہوں نے اس محفل میں یہ شعر پڑھا میری بہنیں بھی سن رہی ہیں آپ بائی چھو رہا ہے پوری معفل جدینہ زارو زار رہے سب لوگ رہے انہوں نے کہا پیامی موت سے ڈرتا نہیں کہتا موت سے کیا ڈرتا نہانی ہے کوئی پیامی موت سے ڈرتا نہیں پر آردو یہ ہے کہ پہنچے روضہ سہر الورا پر موت سے پہن مرنے سے پہلے مدینہ حاضری دے لو پھر کوئی بات نہیں مر لو تو یکرین جانے اگر کلمہ گو کوئی یہ شوق نہیں اس کے لئے میں یہ ترپ نہیں تو ایمان لداوے خالی ہے بلکل انعاروں کی کوئی حقیق نہیں اس لئے اللہ کے رسول اللہ السلام کی محبت یہ دین کی جان ایمان رمض قرآن روح ایمان جانے دین کہتے ہیں اگر تم پوچھے ہو قرآن میں کیا دین کی جان کیا ایمان کا راز کیا رمض قرآن روح ایمان جانے دین بس اتنا تو نکتہ ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت تو اللہ کے رسول کی محبت کی بناہ پر آپ حضرات سنیں میرے ذہن میں سیکھتے بیک بات کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے ایک یہ ہوگی یہ عالم آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو ہارم حیران وہ اس نے کہا مسیح علیہ السلام یہ آپ نے کیا بات کی کس طرح وہ ماں کے پیر میں دوبارہ جائے گا پھر دوبارہ جنم لے گا تو آپ نے فرمایا میں تجھے بڑا عالم سمجھ رہا تھا مگر یاد تو راز کو نہیں پاسکا ایک زندگی ہے جو ہمیں اپنے جسمانی باپ سے ملی جن کو ہم ماں باپ کہتے ہیں ایک تو ماں کے پیر میں زندگی ان کی برکت سے ملی اسی لئے قرآن اللہ کے بعد سب سے زیادہ جن کا حسان ماننے کی حضرت کہ وہ بلوارے بین احسان کہ اس دنیا میں چرے عالم کا جو لوگ واسطہ بنے جن کی وجہ سے تو دنیا میں آت تیرے ماں اور باپ اللہ نے اپنے بعد حق بیان کیا انشکر رہی والے والد ہیں مگر اس سے آگے کی بات ہے کہ ایک پیدائش نبی کے ذریعہ ہوتی ہے سریسا علیہ السلام نے کہا جب تک حضیح نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا جنت میں نہیں جائیں اب سورہ احضاب دیکھ لیں پڑھے لکھے رہو گا ماشاءاللہ بیٹھے آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ احضاب میں اللہ کہتا ہے وَأَذْوَاجُ اُمَّهَاتُ ایک ماں وہ ہیں جو ہمارے گھروں میں ہیں یا زندہ ہیں یا فوت ہوگی ایک فرمایا جو سیدے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات حضور کی بیڑی ہیں یہ امت کی ماں ہیں حضور باپ ہیں تو ماں ہیں اسی لئے صحابہ کرام نے اپنے مصفزیں انہیں لکھا ہوا کہ پیغمبر تمہارا باپ ہے اگر یہ حضور کی بیڑی ہیں تمہاری ماں ہیں تو وہ ایک نیا جنب ہے اس لئے آپ سارے جانتے ہیں کہ جب بچہ پہدا ہوتا اس کو انہلایا جاتا ہے اس کے بال جو ماں کے پیٹ سے ساتھ آٹھیں وہ مونے جاتے ہیں کچھ مونے لگائی جاتی ہیں یہی حیرت پر اسلام قبول کرنے کے وقت ہے میں عام تقریقی بیانے آپ لوگوں کے سامنے حدین کی روح بیان کر رہا ہوں کہ جب آدمی کرمہ پڑتا ہے وہاں بھی حکم ہے کہ وہ حسر کرے کفر کے زمانے کے بال جوائے نہ وہ دور کرے اور اپنے آپ کو خوشبور گائے اس کا نیا جنب ہے کہ اب تو وہ نہیں رہا جو پہلے تھا اب رسول کا کرمہ پڑھنے کی وجہ سے تجھے نئی زندگی گلی قرآن جی کہتا کہ لوگ مرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم ان کو زندہ کرتے ہیں کہتے پھرتے لوگ کہہ رہا ہے یہ سب مرے ہوئے جنب ایمان نہیں آسمان پر اٹھتے پھر ہیں زمین آسمان کے خدانے قبضے میں لے لیں ایمان کان مرے ہوئے یہ ایمان کی روشن میں مردہ صاحب یہ نہ ہو وہ زندہ ہوتے ہیں جنب کو کرمہ نصیب ہوتا ہے اس لئے اللہ کے رسول علیہ السلام صحیح ایمانوں میں ہمارے حقیقی وارد ہیں اور اللہ کے رسول کی ازواج متحرات ہماری ایمائیں اب جو باپ سے زندگی ملٹی ہے اس کا سرسلہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک قبر تک ہے موت آگئی وہ زندگی ختم ہو گئی جو ہمارے جسمانی باپ نے دی مگر جو زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ ختم نہیں ہو گئی اس کے تو اصل فاقہ وقت تو سوٹا تھا یہ فانی زندگی باپ والی ختم حقیقی اور روحانی باپ والی زندگی تھا قبر میں جاتے ہیں سواری ہے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور جو تجھ میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں پوکیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول کا ساتھ تو اس وقت ظاہر ہوتا ہے پھر پڑا چلتا ہے کہ جو زندگی نبی علیہ السلام سے ہمیں ملی تھی اب بھی رفیق تو یہ ہے یہاں بھی معاشر کے میلان میں بھی اور قیامت کے لئے اس لئے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام سے محبت سے بیرا پار ہوگا صحیح رجعانی ایک شاعر ہوا بیچارہ ٹھیک ہے اس کی زندگی جو جیسے بھی کہ اللہ تعالیٰ محافت کرے مگر اس نے جب یہ بات کہی محبت ہے جسے غارِ حرام میں رونے والے سے وہ بندہ ہے خدا کا راغم ایمان ہے میرا کہتے ہیں بندہ وہ ہے جس کو اللہ کا پتا چلا جس کو غارِ حرام میں رونے والے پیغمبر سے محبت ہے محبت ہے جسے غارِ حرام میں رونے والے سے وہ بندہ ہے خدا کا راغم ایمان ہے میرا جہاں ایک کملی والے نے قدم رکھا ہے اپنی اتھ وہ سہرہ بن گیا ہے گرستان ایمان ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں مدینہ شریف جائیں میں گیا ہے کمڑا و رمضان شریف کا ازمانہ تھا اب مسجد نبی میں توسیح ہوگی مگر اس کی بیرونی دیوار جو دینا شام کے وقت افطار کا وقت تھا عربی بیٹھے گئے تھے بڑے بڑے بوڑے میں بھی دیوار کے ساتھ تھا تو افطاری کے انتظام تھا میرے پر اللہ کی طرف سے ایک حالت تاہیی میں نے اشار پڑھنے شروع کی میں رویا اور میرے رونے پر وہ سارے عرب روائے انہوں نے کہا یا اڑا ایمان اس کو کہتے ہیں ہم مدینہ میں رہت رہے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا مدینہ شریف کہ وہ پاک شہر جہاں رہا کے رسول اللہ علیہ السلام رہے درہا زمین کے نصیمیں وحضر ترہا زور کہ دائے دمددنوں نافہا اتاتار کہ یہ کسطوریاں کیا قدر و قیمت ہیں ان کی اس زمین کے مقابلے میں جہاں رسول کی ذرفوں کی ہوایں لے رہے ہیں پیغمبرِ خدا نے جنگی گزاری اس شہر سے پڑھ کے مدینہ کی ہوا سے اب بھی اگر خوشبویں آتی ہیں تو پر رسول اللہ کی خوشبویں جو جاتا ہے اب بھی ان گڑیوں اور مکانوں میں اسے حضور کی خوشبو آتی ہیں یار اللہ کے رسول یہاں پھیلتے رہے یہی لئے آپ دیکھتے ہیں امامِ مالک کتنے بڑے امام ہیں ساری عمر مدینہ شریف میں گزری سوار نہیں حالانکہ حرام نہیں سواری کرنا وہاں نہیں سوار نہیں لوگوں نے کہا ہے مہامہ دین میں اجازت دی ہے لوگ سوار ہوتے ہیں آہ مدینہ شریفی گھلیوں میں سوار نہیں ہوئے پوری دن کی فرمایا شرم آتی ہے یہ رسول اللہ کے پاؤں جنہاں وہ جانوروں کے قدموں سے رہن یہ جرت نہیں ہے اور حمد نہیں ہے اور یہ دیوبندی بزرگوں میں سے مولانا خلی اللہ عمر سہاران پوری رحمت اللہ بڑے عالم ہوئے آخر میں حجرت کر کے مدینہ انہورہ چلے گیا یہ دیوبندیت بڑے علیہ شیعیت سنیت کوئی چیزیں یہ ساری برباد ہونے کی باتیں ہیں ہم میں سے ہر شخص جس نے کرما پڑھانا آپ دل کی طے میں اس بات کو جمع لیں کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر رسول اللہ کا بھی بنا علم کی کمی ہو سکتی ہے کہ اس کو صحیح پتہ نہیں چلا علماء نے جو بتایا مان لیا ورنہ سینہ چیر کر دیکھیں تو کوئی کلمہ کو رسول اللہ کی محبت سے خالی نہیں ہو سکتا بڑھ بڑھ کر لوگ محبت کرتے ہیں تو مولانا خلی اللہ عمر رحمت اللہ علیہ آخر مانا مدینہ منورہ چلے گا ساری عمر وہاں گزاری وہاں ہوتے ہوئے صرف ایک حج کیا پھر حج پر نہیں گئے مدینہ شیعی کی رہا اب کہنے والے کہتے ہیں جو بندی گستاخ ہیں وہ بھی گستاخ ہیں اللہ کے بندوں خدا سے ڈرو اور بڑی اچھی بات ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر تم محبت کہنا چاہتے ہو اچھا ہے یہ جذبہ مگر دوسروں پر انزام نہ لگاؤ اور مدینہ شریف میں رہتے ہوئے بھی حال تھا کہ اگر کوئی ملنے کے لئے آ گیا تو مولانا اس کو رخصد کرنے کے لئے مدینہ شریف سے باہر جاتے اچھا طریقہ مشاہد کرنا مہمان کو رخصد کرنا مگر جب آپ محسوس کرتے کہ اگر میں آج یہاں سے آگے بڑھوں تو روضہ رسول پھر نظر نہیں آئے گا تو آپ معذرت کر لیتے کہ میں مدینہ شریف میں صرف اس لئے ٹکا ہوا اور ایک حج کے علاوہ حج ہی میں نے نہیں کیا پھر دوبارہ کہ جب وقت آخر آئے نا جب میں مر رہا ہوں تو میری نظر رسول اللہ کے روضہ اثر کے گمبت کو دیکھ رہی اس لئے اگر میں باہر مر گیا تو وہ بات جس کے لئے میں مدینہ شریف میں ٹھہرا ہوں وہ تو کوئی نہ رہی نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی جل کی حسرت یہی آرد ہوئے اور جو دس ہزار صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہ اجمائین وہاں بقی میں دفن ہوئے باقی باقی دنیا میں گئے دین کا کام کرتے رہے اور وہ دس ہزار جو ہے ان کا حال کیا یہی حال کہ اگر روضہ رسول کو دیکھا لیں وہ در ان کی قبریں دیکھی گئے بیل کر سائے میں تو پھر بات وہی بنتی ہے جو توجبن نجینے کو کہتے تھے ہم اسی عہد کو آپ وفا کرتے ہیں کہ ہم گربار چھوڑ کر آ گئے تھے آپ کے قدموں میں مرتے وقت بھی اس واضح کو نبایا کہ مریں گے تو آپ کے قدموں میں مریں گے اس لیے اس سے بڑی سعادت اور نیک بختی کوئی نہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول سے محبت کریں مکہ موظمہ فتح ہوا اس کے بعد غزوہ ہنہین وہاں بہت مال آیا اتنا مال غریبت کبھی نہیں آیا جتنا اس موقع پر آیا نبی علیہ السلام میں تقسیم کیا مگر تقسیم میں زیادہ مکہ کے لوگ جو ابھی ابھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے جنہیں حضور میں معافی دے دی تھی طلاقہ مولفہ تلکل ان کا دل پرچانے کے لیے آپ نے ابو سفیان کو ساؤں دے دیا ان کے بیٹے ابو سلماویہ کو یزید کو ایسے لوگ تو نائے مسلمان سے بہت دیا مدینے والوں کو نہیں دیا تو جو نوجوان تھے ان کی زبانوں پر یہ گلہ آ گیا ان لوگوں کے خون کے قطرے تو ابھی ہماری تلواروں سے ٹپ کر رہے ہیں ان سے ہم جنگے کرتے رہے حضور کے ساتھ یہ دشمن ہوتے ہیں اسلام کے اب مکہ فضاوار یہ قید ہو گئے تو معافی دے دی تو ٹھیک ہے مگر یہ سارا ہمارے غریمت دن کو دے دی ہمیں کچھ نہیں دیا اللہ کے رسول اللہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے خیمہ لگوایا اس میں مدینہ شریف کے لوگوں کو کٹھا دی دوسرے صحابہ نہیں آئے مدینہ کے انسار کو جمع کیا تو آپ نے پوچھا کہ میرے تک یہ باتیں پہنچی ہیں کہ آپ لوگوں نے میری اس تقسیم پر اعتراض کیا کہ آپ نے اپنے خاندان کے لوگ جنہوں نے ابھی کرما پڑا دشمن ہوتے تھے ان کو اچھنا دے دیا ہمیں کچھ نہیں تو بزرگوں نے کہا اللہ کے رسول کسی بزرگ آدمی نے یہ باتیں نہیں کی نوجوانوں کے موں پر یہ باتیں آگئیں چھوکروں نے ضرور ہیلا کیا تو نبی علیہ السلام نے جس حکمت سے جس پیار سے موقع کو سنبھالا گلا تو ٹھیک تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ لوگوں نے مجھے نام آنا اور تمہارا تم نے میرا ساتھ دیا تو بالکل تم چھچے ہوں اگر تم یہ کہو کہ لوگوں نے اپنے شہر میں تجھے پناہ نہ دی ہم اپنے شہر میں تجھے لائے تو تمہارا یہ حسان جو ٹھیک ہے جب حضور یہ کہنے لگے تو لوگ جو تھے انہیں رونا چکے انہوں نے کہا اللہ کے سوال ایسا نہ کہیں احسان تو آپ کا ہے کہ ہمارے شہر میں آپ دے ہمارا کیا احسان ہمیں تو اللہ نے حضر فرمایا آپ کے خادموں میں آجیا حضور یہ کہتے رہے کہ اگر تم یہ کہو کہ تیرے پر ہمارا ہے تو تم ٹھیک ہوگئے مگر وہ رو کر کہتے ہیں نا نا حضور ایسا نہ اور جب بات تمال ٹک پہنچی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ اونٹوں کی کتاریں لے کر اپنے گھروں کو چلے جائیں اور تم محمد رسول اللہ کو لے کر مدینہ کو چلا جائیں سارا مجموع ہو جائے لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہ کے رسول بات کی بینے دے دیں ہم یہ اونٹ نہیں چاہتے ہمیں اللہ کا رسول درکار آپ نے فرمایا میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ سواری بھی پہلا ہوتا کہ میں مکہ میں آگر ہوں میں چھوڑ گیا یہ شہر میرا تمہارا زندگی اور موت کا ساتھ ہے مدینہ منورہ میں حضور کی قبر ملی اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں مسجد نبی دیکھنے جاؤ کئی ہمارے ہیں ندیس حضرات کہتے ہیں قبر پاکنا دیکھنے جاؤ بھئی مسجد اقصہ کا کوئی دردہ کتنے لوگ جاتے ہیں مسجد اقصہ اب مسجد کی بات نہیں جو دل کی بات ہے مانی کی اگر روضہ رسول مسجد میں جانے کا تو نقصان ہے مکہ مہزمہ میں لاکھ نماز کا سواب ہے اور مسجد نبی میں کیا ہے ہزار نماز کا سواب نمازوں کے لیے جانا تو گھٹا ہے اصل نفع جو ہے وہ یہ ہے بھئی سچی بات ہے بات کو سپارہ نہیں چاہیے کہ اگر رسول اللہ کے سامنے حاضری نہ ہوتی اور نبی علیہ السلام یہ بات نہ فرماتے کہ جب بھی کوئی مسلم قیامت تک یہ کہہ دیا مام مسلم علیہ قیامت تک بھی جب کوئی آدمی میرے اوپر سلام کہے گا اللہ رد اللہ علیہ حتی روحی حتی رد اللہ علیہ السلام سوالو جو میرے سامنے یہی نہیں تمہیں بھی میں خوش قبری دے کر جا رہا ہوں کہ جو آ کر سلام کہے گا اللہ تعالیٰ میری روح کو اچلا جے گا اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا اب آپ سمجھیں کہ میں اور آپ ساری زندگی میں حضور کی طرح سے ایک جواب آئے ہمیں مل جائے نا کہ اچھا بچہ توجہ پر سلام ہو تو میرا پار ہو مولا منظور نمانی رمت اللہ جو بندی عالم محارف الحدیث میں لکھتے ہیں اسی حدیث کے تیز بہر سلام مکون رنجی آئے آز جواب آلا اے اللہ کے سور میں نہیں کہتا کہ میرے ہر سلام پر آپ اپنی زبان کو تکلیف نہیں بے شک نہ دیں کہ سر سلام مرا بس یک جواب اب تو میرے لاکھوں سلاموں کے لیے زندگی میں ایک جواب ہی آگے دے لینا بات باری ہے اس لیے مدینہ شریف جو جاتے ہیں لوگ مسجد کے لیے نہیں جاتے ہیں مسجد میں اس سواب بہت کم ہے یہ بھی مشہورہ کہ پجاہ ہزار نماز کا سب غرط صرف ہزار نماز کا صحیح حدیث مکہ میں لاکھا مگر مکہ نے یہ دولہ نہیں ملتی رسول اللہ پر سلام کہنا اور حضور کے سلام سے مشرف ہونا یہ مکہ میں وہ کہتے ہیں رو تم جا یہاں اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھ رو مگر میں تو بھائی محبوب کے دیار کی طرف جا رہا ہوں مجھے تو مدینہ کھانچ رہا ہے بخاصہ باس تو ان میں شریک ہو جا تواف کر مگر میں اللہ کے رسول کی ملاقات سے بڑھ کر کسی شہر کو نہیں جانا تو آپ سارے خواہ کسی گروہ سے آپ کا تعلق خوش قسمت ہے کہ آپ کے حصہ میں اللہ کے رسول کا نام آگیا حضرت تیانس رضی نے فرماتے ہیں کہ بہت کچھ آپ نے ساری جنگی فرمایا مگر ایک بات سے بڑھ کر مسلمانوں کو کبھی خوشی نہیں بجنی اس پر عید منائی گئی نا کبھی خوشی نہیں ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کے پاس آئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول قیامت کب ہے تو آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا کٹھا کیا کونسی تیاری کی اس نے کہا اللہ کے رسول فرضوں کے علاوہ میرے پاس نہ زیادہ نفر نمازیں ہیں نہ نفری خیرات ہیں نہ کوئی اور نکی ہے صرف ایک میرے چیز پاس ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محمد رہتا ہوں تو اس موقع پر جو بات آپ نے کہی اس پر صحابہ کہتے ہیں کہ سب جا کر اس سے پوچھتے تھے اور خوشیاں منائی لوگوں نے آپ نے فرمایا مرو مانحبہ فکر نہ کرو نکیاں تھوڑی بھی ہوں گی فرض پورے کیوں ہوں طبق کی نفری نیکیاں نہ بھی ہوں تو جس سے آدمی محبت کرے گا اللہ تعالی خیامت کے دن اس کے ساتھ ہی اس کو جنب میں کتھا کر دے گا لوگوں نے خوشیاں منائی کہ چلو اور اسی لئے حضرت عنصر رضی اللہ فرماتے ہیں میرے پاس عمال تھوڑے ہیں مگر میں رسول اللہ حضرت ابو بکر حضرت عمر ان سے محبت کرتا ہوں اس لئے مجھے یقین ہے کوئی کیوتائی ہے بھی کوئی کمی ہے تو ہماری زبانوں پر تیرے رسول کا نام ہے دلوں میں اس کی محبت ہے اس سے بڑا پار ہو جائے گا مگر اس محبت میں جو طاقت ہے اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے زیادہ بات چیز کا موقع نہیں آپ کو بے خبر نہیں سب چیزیں آپ کے لئے صرف یاد جانیں اتنی محبت ہوتے ہوئے آدمی رسول اللہ کے احکام اور جو دین آپ نے لیا اس کی کوئی فکر نہ کریں آپ بھی سوچیں کہ میرے ساتھ محبت کے آپ بڑے دعوے کریں جو بعد میں کہوں وہ مانے کوئی نہ تاہ سے رسول اللہ وانتا تدھے رہبہ تو میں رسول کی نافر مانی کرتے ہوں کہ حضور کے حکم سے مناروں پر ازانیں ہوتی ہیں حیاء علیہ السلام آؤ نماز کے لئے اور پہلے آپ کا ایمان تعدہ کیا جاتا اشہدو اللہ اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ مانتے ہو نا کہ اللہ ہے اور محمد اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہو تو پھر ان کی طرف سے آواز ہے اور نمازوں کے تو جو بہن بھائی سننے کے بعد بیٹھا رہے ہیں بہن میں قلمہ طیبہ بھی پڑھ لے لا الہی اللہ محمد رسول اللہ آپ ہی فیصلہ کریں کہ رسول اللہ سے محبت کوئی اس کی ہے کہتے ہیں اللہ کے مند یہ محبت کا انوکھا انداز ہے کہ محبت محبت کری جاؤ محبوب کی کوئی بات نہ مانو اگر تیرا محبت کا دعویہ سچا ہوتا محبت کی باتیں تو سنینہ آپ نے اس کے بغیر چارہ نہیں مگر محبت کا کوئی ظہور بھی ہاں چاہیے کوئی نقش خوشبو آنی چاہیے کہ اگر تو اپنے دعویہ محبت میں سچا ہوتا تو ہر شیعہ کا نقصان کو بارا کر لیتا مگر اللہ کے رسول کی نافرمائی نا کر اللہ کا رسول آوازیں دیتا رہا ہے کہ آؤ اس کام کے لئے تم باتی نا کر حمدان شریف کا زمانہ ہے نہ زوزہ نہ رکھو مال اللہ نے دیا ذکاة کا حکمت تم کو محبت سے کم آیا تو ایسی جو جوٹی محبت ہے یہ کام نہیں آئے گی نہ اللہ خوش ہوگا نہ رسول یہ فراد ہے محبت ہو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جنگِ طبوع کے موقع پر دب اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ سات الوسرا بڑا مشکل وقت ہے صرف تیس ہزار فوض ہے سفر جو ہے ہزاروں میل کا سواریاں تھوڑی ہیں کیسر روم سے ٹکر ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقہ لا مال اپنے اس موقع پر حضرت عمر رضی کہتے ہیں میں نے سوچتا کہ یہ بوڑا جو ہے نا ابو بکر یہ ہر موقع پر مجھے ہرا دیتا مگر آج مجھے موقع ملا جذبہ دیکھیں رسول سے محبت کا جب اعلان ہوا لاؤ تو ہاتھ روکے رہی ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ آپ نے پوچھا عمر کیا چھوڑا ہے اور کیا لائے انہوں نے کہا رسول اللہ سارا سامان جاتا اس کا حساب کر آدھا لیا ہے آدھا چھوڑا ہے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس پہ بنائے عشق و محبت ہے اقبال کہتے ہیں وہ بھی آ گیا جس پر محبت کی ساری عمارت کھڑی ہے محبوں کا سردار صدیق اکبر دبائیت حضور نے پوچھا بولے حضور چاہیے فکرِ عیال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازہ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا لائے اور کیا چھوڑائے تو ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ بالبچے کا بھی خیال کرنا چاہیے وہ کہنے لئے یہ پروانے کو چراغ ہے بول بول کو پھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول اللہ کے رسول کوئی چیز چھوڑ کر نہیں آیا سوئی سرائی جو تھی لے کر آیا تو حضرت عمر رضی نے اس لئے کہا کہ میں نے مان لیا یار اس کو کوئی حرانی چاہیے پیسوں کی گنتی کیا کرنی میں آدھا لیا وہ سارا لیا اور اسی موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنیر جنہوں نے اتنے اونٹ اتنے گوڑے اتنے دینار حضور کے سامنے رکھے کہ آپ نے اپنی جوڑی میں نے لیا اس طرح اٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کوئی نیکی بھی نہ کرے تو اس کے لئے یہ عمل کا کی تو محبت یہ کراتی تھی محبت باتیں نہیں چیزوان کی دل و جان سے وہ حضور پر فضا تھے تن مندان سب تجھ پر واروں وار جنہوں کونہیں کیا اللہ کے رسول یہ محرود دور کیا دو جہان بھی میرے پاس ہوتے سارے قربان کر رہے تھے اب آپ بریلوی حضرات کا دیکھیں مولانا مرزا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کیسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھات سنو اللہ کے رسول کی کیا قدر و مندلت ہے مومن کے جل میں کہتے ہیں میں تیرے نام پر کروں جان صدا نوکہ آدھا ہے کہ جان قربان کرو حضور کی حضرت کی خاطر کروں جان کیا حقیق کی تیرے نام پر کروں جان صدا نا یہ جان فقط دو جہان فضا ایک جان کی بات دونوں جہان فضا کروں گا اور پھر روتے ہوئے کہتے ہیں نہیں اس سے بھی میرا جید بڑا کروں کیا کروڑوں جہان کہتے ہیں جل نہیں بڑا دو جہان کیا کروی مر کروڑوں جہان ہوتے تو سرکے کرتا اللہ کے رسول کی یہ محبت تھی جو پہلے طبقے نے جنہیں ہم صحابہ کرتے ہیں میری آپ کی طرح گوشت بوسکے بنے ہوئے ان کے بھی اولادیں تھیں بیویاں تھی بچے سارے شوق ان کے بھی سے کیوں سب کوئی رٹا دیا محبت حضور کی محبت میں وہ اس طرح فضا ہو گیا ہے پرمانے بن گئے شما کے سب کچھ جاتا جائے حضور ناراض نہیں ہونا چاہیے میدان احد ہے مدینہ شریف سے قریبی ستر دفن ہیں وہاں ٹوٹی کے لوگ رسول اللہ ساری زندگی بدر نہیں گئے دیکھیں رہا کتنا فرق ہے کہ بدر میں فتح ہوئی تھی فرشتے مرل کیلئے اترے تھے احد میں کیا ملا تھا رسول اللہ کا سر مبارک زخمی ہوا دندان مبارک شہید ہوئے حضرت حمدہ جیسوں کا قریبہ چبایا گیا بدر نہیں کبھی گیا جہاں فتح ہوئی تھی وہ نہیں دیکھنے اہم پر جاتے تھے اور لوگ حیران ہوتے تھے یہاں تو شکست ہوئی تھی فتح شکست کا رات بھی عجیب ہے نا محبت میں لوگ دنیا میں جیتنا جائے اس کو سمجھتے فتح حضور نے کہاں نہیں وہ فتح نہیں فتح تو یہ ہے جو شاہد نصیب ہوگی جو اللہ کے راستے میں شہید ہوگی اصل کا ہم یا بھی یہ وہاں کھڑے ہو کر کہتے ہیں سلام علیکم بما صبرتم فنیم عقبت دار اور سلام ہو تم پر شہید ہو تم دنیا میں ثابت کرنا رہے اور تمہارے لئے آخرت کا انجام بہت عالی چاندہ تو جب لوگ زخمی قدر سے تو نبی علیہ السلام نے ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ دیکھو اگر کسی میں زندگی کے رمت باقی ہے کوئی سانس ہے میرا سلام پوچھاؤ اس سے پوچھو تو لوگوں نے آگر کہا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم مارا بن غزیہ جو ہے نا ان میں تھوڑا سا بھی سانس باقی ہے آخری سے لمحے اس کے اللہ کے رسول اپنے اس دیوانے کے سرانے گئے تو مارا اٹھ نہیں سکتے تھے مگر انہوں نے آخری وقت میں جو کیا کہ اپنا سار سرکایا تھوڑا سرکایا لیٹے لیٹے کہ کتنے شوق سے حضور کا وہ دیوانہ دنیا سے کیا ہوگا کہ جان دینے کے وقت جس کے سرانے اللہ کا رسول کھڑا تھا دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول یہی تیرا مطالبہ تھا کہ میرے دین کے لیے جانے دے دنا دین رہا سارے قدموں پر رکھا حضور کا بیدار کیا دنیا چھوڑ محبت میں اتنی طاقت آیا اور اسی لیے حضور وہاں جاتے تھے کہ یار شہیدوں کو دیکھنا تھے یہ جنہوں نے اپنی جانے دے دی اب کتنے شوق سے فوت ہوئے صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت جابر کے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ جابر بھی صحابی تھے عبداللہ بھی صحابی تھے ساتھ ایک نصیرت کی بات حضور نے ہر شعبہ زندگی کے بارے میں حدیث نے دی کہ مومن ایسا نہیں کہ یک رخہ مسجد میں چلا گیا اسے جتنے تعلقات نے بانے چاہیے کسی کا سسر ہے کسی کا داماد ہے کسی کا باپ ہے کسی عوضت خاند ہے حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے جابر کو بلایا جس دن میدان عود میں جانا تھا انہوں نے کہا بیٹا آج میدان جانگے میں میں نے جانا ہے میں نے اپنے اللہ سے بڑی دعایں مانگی ہیں کہ اللہ مجھے شہاد نصیب کرے تو میرا یقین ہے کہ آج جو پہلا اگرو شہید ہوگا اس صحب میں میں بھی ہوگا مجھے دنیا چھوڑتے ہوئے کوئی غم نہیں میں خوشی سے اللہ سے مانگ کر دنیا سے جا رہا ہوں مگر میں ایک زمانت چاہتا ہوں یہ بچے سون رہے ہیں حضرت عبداللہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا زمانت چاہتا ہے باپ سے پوچھا ابباہ جی نے کہا بیٹا تیری نو بہنیں ہیں اور صرف ایک بیٹا مجھے خدا نے دیا ہے نو ہیں بہرے میں جا رہا ہوں صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ اطلاع نہ پہنچے کہ عبداللہ تیرے مرنے کے بعد تو وہ گھری بدل گیا بہنوں کو کسی نے نہیں دیا تھا باپ کے بعد تو نے محسوس ہوا یہ گھری نہیں والدہ پانت ہے یہ کہا جابر مجھے تسلی لے ایسا نہیں ہوگا میں نے کہا ابباہ جی آپ دنیا سے خوشی سے جائیں یہ بٹیاں جانا ہے ضائع نہیں ہوں گی میں نے آپ کی نصیرت پلے باندی یہ یہی سمجھیں گے کہ ابھی بھی ہمارا باپ دلال اب آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کے بعد انہوں نے نکاح کر لیا نکاح ایک بیوہ اور اس سے کیا حالانکہ باغوں کے مالک تھے ایک ہی بچہ تھا ہمیر گرانہ سفر سے آ رہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ جابر تُو نے شادی کر لی تو کہہ رہا تھا ہاں اللہ کے رسول کر رہے آپ نے پوچھا کہ صحیب ہے یا بکر کمواری ہے یا بیوہ انہوں نے کہا نہیں بیوہ ہے خامد اس نے اڑھائے اللہ کے رسول علیہ السلام کو بڑا ترس آیا آپ نے فرمایا جابر تم نوجوان سے باپ کے ایک ہی بچے تھے چلو کسی کمواری اور اسے شادی کرتے کچھ دن تم کچھ دن گزارتے کھیلتے تو حضرت جابر نے یہی بات سنائی کہ اببہ جی جب دنیا چھوڑ رہے تھے نو بہنیں ہیں کہیں میرے بعد یہ محسوس نہ کریں کہ اببے کے بعد تو یہ گارت تو تبدیل ہو گیا تو حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام اسی لئے میں نے اپنی قربانی جو تھی اس جوانی اس کو بالکل قربان کر دی اپنے شاہ ختم کر دی ایک عمر سیدھا اور میں گھر میں لے آ کہ وہ ماں بن کر بچیوں کو سنبھالے کہ آپ پر نکال کر دیکھ رہے اللہ کے رسول نے کسی کے لیے اچنی دوار نہیں جسی لیے چھبیس مرتبہ اسی وقت کہا کہ اللہ جابر پر غیم کرنا اس نے باپ کی نصیت کو بہت اچھے طریقہ سے نبھائی اس لئے اللہ کا رسول جو میرے بھائی ہمیں دے گیا اگر ہم اس کا خیال کریں محبت کے جھوٹے دعوی نہ کریں جو آپ نے فرمایا بیٹا باپ کی وہ عزت کریں جو اللہ کے رسول نے بتائی اگر ہم کہتے ہیں ہم قربان ہیں حضور سب سے والا والا ہمارا نبی مگر نبی کہتا رہے سنیں کوئی کیا ہے نا بھئیان تراد رہ دراؤں گا جنیان دکھا رہا دوسرے چیزیں پھاڑ کے پھینک دو رسول جو کچھ کہا گیا ہے قرآن پر آہوا رسول اللہ کی سیرت بڑھئی ہوئی اس کو پلے نہیں پاننا آپ اگر اس کو پڑھیں گے سنیں گے ہر میدان میں آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ آپ نے کہا اگر اس پر عمل کریں تو یقین جانے ہیں جو آخرت میں جنت وقت ہائی ہے دنیا میں گھر جنت بن ہر گھر میں سکون ہو پیار ہو محبت ہو اب تشریف فرماتے ایک نوجوان آ گیا اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ جو ہے نا میری جو جی چاہتا ہے استعمال چیزیں میری کر لیتا ہے مجھ سے پوچھتا بھی نہیں میرے مال میں سے جو چاہتا ہے خرق کھلے تو نبی علیہ السلام نے قاسد بھیجا کہ اس کے وارد کو بلا کر لاؤ اب جو وارد کو بلانے کا ہے تو وارد جب آ رہا تھا تو میرے بچوں بھائیوں بہنوں میں وہ اپنے دل میں ایک عرب شائر گزرا تھا انترا اس کا دیوان میرے پاس ہے پوری کتاب نظم بہت دریر تھا حاضر تھا شائر تھا اس کی ایک نظم تھی جو بودھا اپنے دماغ میں دوراتا آیا دل میں وہ شیر پڑتا ہے اپنی اس مصیبت کی وجہ سے بچے نے میرے اخلاف شکیات کیا جب وہ آیا نبی علیہ السلام کے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا بابا بات بات میں ہوگی جو شیر پڑتا ہے آنا وہ مجھے سنا اللہ کے رسول کو خبر دی اللہ تو اس نے کہا اللہ کے رسول یقین تو میرا پہلے بھی تھا کہ آپ اللہ کے رسول مگر اب تو اس بات سے وہ یقین بہت ہی بڑھ گیا کہ کون جانتا تھا میرے جل میں کیا یہ اللہ جانتا تو اس نے آپ کو بتا تو اس نے پھر وہ اشار پڑے میں نے جمعہ میں بھی کسی جن کہا تھا کہ وہ موقع میرا دو اشار سناؤں گا وہ اس چیروں میں اس انترہ نے کہا تھا اپنے بیٹے نہ رہے کو جو جب جوان ہو گیا کمانے لگا باپ بودھا ہو گیا محتاج ہو گیا بیٹے نے وہ ساری قربانیاں بڑھا دی جس کے صدقہ بھی یہ کمانے کے لائق ہوا تھا وہ بھولی گیا کہ جس میں پہلا ہوا تھا سب جانوں سے کمزور انسان کا بچہ ہوتا جو ہے اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتا اپنا پیلوں نہیں بڑھ سکتا اگر ماں باپ کے دل میں اللہ نے پیار نہ رکھ لیا ہو ایسا پیار جنون کی حد تک کون ٹٹیند ہوتا باپ نہیں ہوتا ماں بیچاری ٹٹیند ہوتی پشاب ہوتا اگر بچے کو دوسری طرف اٹھا جو آپ ازر لیٹی بیمار ہو جائے سارے رات سرانے کرے رہتے تو وہ یہی اپنے دل میں کہتا آیا کہ تجھے وہ سب باتیں بھول گئی کہ جب تجھے نیند نہیں آتی تھی دیماری کے سواب تو میں تیرے سرانے کھڑا رہتا تھا تیرے لیے باپ دوڑ کرتا تھا اب جب تُو جوان ہو گیا میں بودہ ہو گیا تو اگر تُو مجھے باپ سمجھ کر میرے ساتھ احسان نہ کرتا تو یہی فرض کہل رہتا کہ میرے پروس میں کوئی غریب آدمی رہتا مجھے غریب پروسی سمجھ کر میرے ساتھ کوئی نیکی کرتا تو وہ اٹھا حضور کے سامنے پیش ہو گیا حضور نے جب سنا تو سیدے کائنات سر سرم بہت روئے آپ کی داری مبارک تار ہو گی اور آپ نے اس بچے کو گرے سے پکا لیا تو اور تیرا سارا عمال تیرے باپ کا اگر آئندہ شکیب کی تو تجھے سخت حضابوں کا نہ رکو تم کہاں سے کمانے والے بنے تم بھول گیا اب ایسی ہدایت نے کہ بہنوں کو نہیں بھولنا باپ کو نہیں بھولنا کیسی حضور علیہ السلام پیتا رہی ہے کہ بہت اللہ شریف ہے تواف کعبہ ہو رہا ایک صحابی نے اپنی بوڑی ماں کو کندوں پر اٹھا رکھا تواف کر آ رہا اس نے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دو فرسخ ساڑھے تین میل کا فرسخ یعنی سات میل محس ماں کو ایک ایسے بیابان میں سے اٹھا کر لیا ہوں اتنی گرم ریت کہ اگر کچھے گوشتی بوٹی وان پھینکی جائے نہ تو وہ بھی بھون جائے اتنی گرم اٹھا کر لیا اب تواف کر آ رہا آپ بتائیں کہ میں نے ماں کا حق ادا کر لیا تو فرمان جائے اللہ کے رسول علیہ السلام کی آپ نے فرانا اللہ کی قسم تجھے جاننے کے وقت ماں نے جو ایک چیخ ماری تھی تو اس کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا جس پر صرحات سے ماں گزری تھی کتنی ماں ہیں بچے جانتی مر گئی آپریشن میں ختم ہو گئی فرمانا تو جانتا کہ تیرے جانتے کہ ماں کو کیا تقریف ہوں اللہ پاک قرآن میں کہتا تازہ تو قرآن تجھے پیٹ میں اٹھائے لئی پھر ہی اس معنی میں تقریفیں اٹھائیں تجھے جنات تو تقریف سے اٹھ جنات اور دو سال تجھے اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی لیا تو نالاک تانے دینے لگا اس لئے اللہ کے رسول نے کہا کیا کہتے ہو تم میں نے حق ادا کر لیا تم میں کوئی حق ادا نہیں اب ہمارے پروسی ہیں پروسی جو کجھا رہا ہے بھائیوں کے ساتھ لوگ ظلم پر رہے ہیں لوٹ رہے ہیں جو کوئی مل جائے ہرب کوئی نہیں دیتے لئے اور اس کو اکرم اندی سمجھے مگر اللہ کے رسول نے ایک بار رسول نے وَاللہِ الٰہِ يومن وَاللہِ الٰہِ تین بار کہا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے وہ مومن لوگ ڈر گئے کہ حضور قسم کھا کر جس کے قریب بسنے والے لوگ پروسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہیں ان کو تنگ کرنے سے باز نہیں آتا وہ مومن نہیں ہے بلکل دھوکا ہے پڑتا رہے کلمیں اور جاتا رہے ختم اور دروز دھوک بولتا ہے اگر اللہ کے رسول کو مانتا تھا ایسی جاتی کرتا ہے کہ پروسیوں کے تنگ کر رہا ہے میں بات کو مخصر کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے دین میں کتنی جان ہے بات میں بھی صحابہ کرام تو بہت خوش قسمت سے حضور کی زیارت کی بعد میں لوگ آئے ان میں ایک شخصیت ہے عبداللہ بن مبارک پڑے لکھے جو لوگ جانتے ہیں قرآن کا مفسر حدیث کا عالم فقہ کا عالم زندگی ایسی گزاری کہ حضرت سبحان سوری کہتا ہے ہم نے بڑی کوش کی کہ ایک سار ہی عبداللہ جیسا گزار سکے ہم نہیں گزار سکے اب عبداللہ کرتے کیا چار بڑے کام ہیں دین کے چاروں کرتے تین مہینے تجارت کے لیے نکلتے سفر کرتے تھے رزقے حلال کماتے تھے اللہ کی طرف سے فضل تلاش کرتے اور تین مہینے گھر پر بیٹھ جاتے تھے دین کا علم سکھاتے تھے طالب علم دور نزدیک سے آتے تھے ان کو اپنی طرف سے خرج دیتے تھے دین پڑھاتے تھے رزقے حلال کی تلاش تعلیم دین تین مہینے جہاد کے لیے چلائے جاتے تھے جہاں مسلمان لشکر کفار سے جنگ آزمہ ہوتے تھے یہ بھی تلوار لکھتے اور جا کر جہاد کیا تھے اور تین مہینے جو تحج عمرہ کے چارے نیکیاں سمیٹ رکھی اسی طرح کی زندگی کی کاری تو عبداللہ کے پروز میں مسلمان نہیں تھا بھائی نہیں تھا غیر مسلم آباد تھا لوگ غریب ہو گیا حرض خراب ہو گئی اس نے گاکوں کو کہا یار میرا مکان خریدو گاک جو آئے اور انہوں نے کہا اچھا پتاؤ کتنے کا اس نے کہا دو ہزار درم کہنے لگے جس سے جی چاہے انصاف قرارو ہزار کا اب کافر نے کیا کہا اس نے کہا بلکل میں مانتا ہوں یہ ہزار کا اب میں بات کروں شرم سیزاد ہے کہ کیا نام کس کا لیتے ہیں دنیا کے سامنے جندے کس کے اٹھائے پھرتے ہیں اور کام کیا کفار کہے نا تم مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے ہوت محمد تو کافر نے کہا تو میں مانتا ہوں یار ہزار کافر میں جس آدمی کا پروس میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کافر کا تفسرہ کہ عبداللہ کے پاس سے جا رہا ہے ایسا ساتھی نہیں ملے ایسا نیک آدمی کہا نصیب ہوگا میں اس پروس کرے رہا تو حضرت عبداللہ کو بھی یہ خبر ملی کہ میرا پروسی کافر تو بیچرا غریب ہو گیا مکام بیچنے لگا اب گئے اس کو دو ہزار درم دیا نقل عرصات مادر کی کہ یار میں کسور وار تری خبر نہ لے سکا نوبر یہاں تک کونچی کو تو مکام بیچنے لگا ہر مہینے دو ہزار تجھے مل جائے کرے گا مکام نہیں بیچنا اگر تو غربت کی ویعہ سے مکام بیچ کر چلا گیا تو میں سارے عملوں کے ساتھ جب اپنے رسول کے سامنے پیش ہوں گا حضور فرمائیں گے کہ یار آدم علیہ السلام کی اولاد سے کافرنی غریبی کے لئے اپنا سار چھپانے کا کانا بیچ گیا اور تو دولد مند ہوتے اس کی خبر نہ لے سکا اس لئے میرے بھائیوں دوستوں یہ پریشان خیالی جنون میں میری کئی باطلیں اللہ کے رسول کی محبت سے نکل گئیں اللہ قبول فرمائے مجھے آپ سب کو اللہ تعفیق دے ایسے موقعیں ملٹے رہیں میرا دعویٰ یہی ہے کہ لوگو ہم جو ایک امت ہیں نہ ہم راہ کو ماننے سے ہیں نہ دیوبندی بزرگوں کو ماننے سے ہیں نہ کشی اور کو ہم ایک نسبت سے سب ایک ہیں ماز حکم نسبتے ہم ملتے پوچھے تم کیا ہے دوسرے کے لگتے ہو بھائی دیوبندی یہ بریلوی جھگڑے جو ہیں ایسے تو ہم پھر جائیں گے جب یہ نسبت آئے گی وہ بھی کہا گا محمد رسولہ میرے سو دوسرا بھی کہا گا ماز حکم نسبتے ہم ملتے رسول کے رشتے سے ہم سارے ایک ہیں اس لئے بزرگوں کو نیچے رکھو جیسے شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے مرشد ہیں عالم ہیں کہتے ہیں ان کو شیخ اکبر ہیں کہ میرے جو پیر تھے شیخ ابو مدین مغد شہر کا حال وہ من سے نفرت کرتا تھا اختراف ہوتے تو میں ناراض تھا میں اس آدم سے نہیں اچھی طرح تینس آتا تھا کہ میرے مشکل تو اچھا نہیں شمع تو خود فرماتے ہیں یہ آخری نکتار دل پر لکھنے کا جگڑے ختم ہو جائیں گے کہ خواب میں مجھے زیارت ہوئی رسالت مآب اللہ السلام کی حضور نظر آئے اور اتنے غیض میں آپ کو بکھا اتنے ناراض ورکا شیخ اور مہیدین تو فرح عالم سے ناراض ہیں انہوں نے کہاں یا رسولہ کیوں وہ میرے مرشد پچھا نہیں چھوئے میں سارا پرپڑا کے کمبخت تو نے سمجھا میرے ساتھ محبت کرتا ہے میرا امت یہ ہے میرا تو نے خیال چھوڑ لیا اپنے مرشد کا رونا شروع کر لیا تیرے مرشد کو ماننا کب سے دین بنا تجھے وہ اچھا رکھتا مانتا پھر امت میری وجہ سے مسلم ہے اس لیے صبح ہی جا کر اس کے ساتھ معافی مان کر سلا کر برنا یاد رکھ میں نے تجھے خواب میں تنبی کیا کہ میرے ہی امتی کہانی کہ تمہیں کوئی حق نہیں رسول اللہ کا خیال بھول جاتے ہو کہ اللہ کے نبی کو ماننے والے اپنے ہی تکڑے فران بزرگ کو نہیں مانتا فران کو نہیں مانتا سارا افساد اس لیے اگر یہ سارے آ جائیں کہ نکتہ اتحاد کیا جہاں ایک ہوتے ہیں وہ کیا نہ ابو انیفہ ہے نہ مالک جانسہ حافی وہ سارے ہمارے سر کے اتحاد ہیں اللہ ان سب پر حمل کرے مگر وہ خادم ہے دین کی دین کس کا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ اس لیے جب تک کوئی شخص تمبخت یہ نہیں نہ کہتا کہ میں اللہ کے رسول کو رسول اللہ مانتا اس کو کوئی شخص اسلام سے انکار سے بہلکل یہ فتحے جو نے آگ میں ڈھونک دے گا اللہ کہ سب بہی مارو تم کرمہ کو کافر کہتے ہو رسول اللہ کو نہیں مانتا کسی بزرگ کو نہیں مانتا کہاں اس بزرگ کو مانا دین بنا ہے اللہ کے رسول کے انکار سے کافر ہوگا جب اس نے کہا دیا نا میں نہیں اب حضور کو نبی مانتا نکل جائے گا اسلام جب یہ سرحد پار نہیں کرتا اس کو غرض کرو اس کی باتیں رہت کرو بلکل اس کو حصار حاصل ہے اس قلعے میں پناہ لی ہوئی اس نے جس سے جب تک کوئی باہر نہ نکلے اسلام سے خارج نہیں ہوتا یہ باتیں میری اپنے لئے بھی آپ لوگوں کے لئے یاد نہانی اور نصیحت ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے آپ سب کو قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوضہ پر کھٹا کریں آپ کے ہاتھ سے ہمیں جام نصیب ہو جس کو پینے کے بعد پر کوئی شخص پیاسا نہیں ہوگا اور جنت میں حضور کے خدام اور آپ کے پاس بیٹھنے والوں سے اللہ بنا دے یہی جل کی حسرت یہی عرض ہوئے اللہ اس کو پوری کرے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی علیہ ورسول خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعالی صحبی اجمین اللہ خوش رکھیں آپ لوگوں نے تحفلتیں میری باتیں سنیں کسی دوست کے ذہن میں کوئی ہے بات تو بھی پوچھ لیں محبت کی باتیں پھیلاؤ اللہ کے رسول کی امت کو اکٹھا کرو کفیار کے مقابلہ میں ایک بنو ورنہ دنیا ہمیں تباہ کرنے کے لیے کٹھی ہو رہی ہے آپ اس میں جگڑے نہ کرو اللہ لابتی ہے میری بلی شاہ صاحب کے دوارہ شاہر ہیں وہ ذرا دو دن اٹھار ذرا کون سے شاہر آج ستن مطرہ دی وہ ناب تو مشہور ہے سارے لوگ سنتے ہیں سب کو علم ہے اصل میں شرف الدین بسیدی رحمت اللہ علیہ کا کسیدہ بردہ تھا نا اس کو انہیں اردو زبان میں پنجابی اپنی پہاری زبان میں کر دیا تو بالکل ٹھیک بات آج سکھ مطرہ دی و دی رہی ہے کیوں جندری اداس گھنے رہی ہے لوگوں میں چشاک چنگے رہی ہے نینہ نے لائیاں ہنگے جب مدینہ کی یاد آتی ہے رسول اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے ہنسو بیٹھے ہیں دل جو ہے ترتا ہے اور یہ ہی چاہتا ہے کہ اگر فرض ہوتے توڑ کر مدینہ شریف پہنچا جب دین آتے ہیں حاج کے اور زیارت کے کوئی شخص مدینہ شریف کو جاتا ہے تو جو ستیا کرمہ کو اس کا حال تو یہی ہوتا ہے مدینہ کا مسافر جب کوئی پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں اپنی قسمت پر آدمی افسوس کرتا کہ یہ تو خوش برک چلا گیا حضور کے سامن میں چلا گیا اور یہی نظر سب کھائیں وہاں آپ کا ممبر نظر آئے وہ تروں نظر آئے دل جاتا کرتا گیا میں آپ کو انسان ہے وہ خجور کا تنہ تھا وہ وہاں کی جو ٹوڑ تھا اللہ حضورﷺ ہم اس پر حاضرہ کرے خطبہ دیتے تھے پہلے پر ایک عارض نے کہا رسول اللہ آپ کو جی ہوتی ہے ہم آپ کے لئے ممبر بنا دیں تو ممبر تین سیڑھیوں کا بنایا گیا حضور اس پر چلے گیا جب حضور اس کے پاس سے تنہ خوشک اور ممبر کی طرف جانے لگے تو خجور کا تنہ صحیح بخاری دوسری حدیث کے کتابوں میں دیکھ اتنی اونٹی آواز سے رویا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے بچھر جاتا ہے ساری مسجد نے چیخے سنی حضورﷺ پر ممبر سے اترے جا کر اس کو اپنے سینے سے لگایا اس پر ہاتھ رکھا وہ سسکیاں برکتا پرسا چپ ہوا حضورﷺ نے لوگوں سے کہا ہم نے سلا کہ میں جب اس کو چھوڑ کر ممبر کی طرف ترا گیا تو یہ تنہ میری جدائی برداشت نہیں کر سکا اسی لئے امام حسن بصری رحمت اللہ دب یہ حدیث سناتے تھے روتے تھے اور کہتے جو کرما گو خجور کا ایک تنہ حضورﷺ کے فراق میں روئے تم کرما گو ہو کر نہ رو تمہیں نہ کبھی احساس آئے کہ مدینہ جاتے ہم میں بھی حضورﷺ کی زیارت ہوتی اگر دو زمانہ نہیں نصیب ہوا تو میرے دوست ہیں صوفی حمل علی پنجابی زبان میں انہوں نے نظم لکھی بڑی پیاری لکھی وہ کہتا اگر ہمیں نظر نہیں آتے حضورﷺ تو ہم یہی کہتے رہتے ہیں جے کریا اپنی آمنا ساجنہ آئے مک خواب جائے ویچ و خواہ دیں کتنے ہم میں سترد ہیں کہ خواب میں زیارت ہو جائے اور کتنے بیان کرتے ہیں حضورﷺ مولا ہمیں حضورﷺ کی زیارت میں میں کہتا بڑے یار خوش قسمت چلو ظاہری دنیا میں نہیں آپ نے خواب میں تیرا نور دیکھئے جیتوں گا اپنی آمنا ساجنہ آئے مک خواب جائے ویچ و خواہ دیں میرے جین دھا آشرا روے کوئی لارا کوئی کہ سجنہ لائے کوئی دچھلی دیں آپ ہے کہ کبھی زیارت ہو جائے گی چلو اور اگر یہاں نہیں تو یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن مجھے مرافقہ نبیہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اپنے نبی کا ساتھ دینا یہ تحجد کے وقت حضرت ابو بکر عمر پر آئے تھے تحجد اور آخر میں انہوں نے دعا کی حضور نے حضرت ابو بکر عمر سے کہا کہ اس شخص کو جا کر بشارت دے دو کہ اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے وہ دوڑے اور حضرت ابو بکر عمر جب پہنچے تو حضرت ابو بکر عمر نے کہا میں نے سن لی ہے دعا یہی تین دعای تھی اس میں اللہ امینی صلی اللہ کا ایمان اللہ یرتا اے اللہ میرا سوال ہے ایسا ایمان دے جو چھننا جائے مرد جنم تک مومن رہوم و نعیم اللہ ینفر اور ایسی نیم پر اس دنیا اور آخرت میں جو ختم نہ ہو و مرافقہ نبیہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت میں اپنے نبی کا ساتھ مراز انہوں نے چھوڑیں گے یہاں لکھا بڑے لئے جادر جو مستد ہیں وہ اللہ کے رسول کے ماننے واروں کی قبلہ روح پڑھ رہے ہیں قرآن تلاوت کر رہے ہیں کوئی قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں یہ فتنہ چھوڑیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں اس کی کھلے دل سے جا کر نماز پڑھا بیلکل جہوٹ بولتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں کیوں ہندو سکھ ہے قرآن مجید نہیں پڑھتے صحابہ کرام کے آخر زمانے میں سارے گروہ نکلائے ایک صحابی کا بھی نہیں ملے گا تو اس نے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا آپ بھی نمازیں پڑھیں پیار کریں محبت کریں انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا دعا فرمات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعالی واسحاب اللہم منصر الاسلام والمسلمین وخضر الکفر والمشرقین اللہم استعملنا بسنة نبی واتوفنا على ملت وعیدنا من مدللات الفتن اللہم مرزقنا طیبا واستعملنا صالحا ربنا آتنا ملت انکا رحمتا وحیئننا من عمرنا رسل ربنا لا تجلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الكافری وصل اللہ تعالی على رسول خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعالی وصحب ادم آمین یا رب اللہ خوش رکھے اللہ میرے سب مین برکت دے دنیا راخت سمار دے یہ کونسا سوار بسم اللہ یہ تقریر سے ہٹ کر ایک سوال ہے اچھا یہ بھی عید کی نماز کھلے آسمان کے نیچے یہ مسجد نہیں پڑی جا سکتی ہے پڑی جو ہر جگہ جا سکتی ہے مگر سنت جائنا رسول اللہ کی پکی ہمیشہ دس سال کی وہ کھلے میدان میں جا کر پڑھنا آپ نے مسجد نبی سے اچھی کونسی مسجد ہے اس نے بھی نہیں پڑھی باہر کھلے میدان میں جا کر پڑھتے تھے اس لیے اگر کوئی ملے ایسا پلاٹ وغیرہ یا گراؤنڈ تو نماز مسجد سے باہر پڑھ عید کی نماز میں نے اس لیے آپ نے فرمایا کہ باہر نکلو عورتوں تک کوکا لے کر جاؤ پردے کے ساتھ جائیں علیہ دا نماز پڑھیں مگر اس کے لیے بہت حکم لیا کہ خدا الحنام تی مقام یہ تمام احباب سے گزارش ہے